اے تو وہ تمہارے ہی ہے بھا مگر تم کیا ہو پاکستان مسلم لیگ نون اور الیکشن کمیشن ایک پیج پہ ہے ایک پیج پہ نہیں ہے پیج ہی ایک ہی ہے اور یہ دو ہی ایک پیج پہ ہے پرویسا دیکھیں اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جاتا تو اسٹیبلشمنٹ کیا کہ سرنڈر کر جاتا تو بھئی وہ بھی لاٹلا یا ہیرو بن جاتا بات تھی اس کے خون میں نہیں ہے جس کو باجبا صاحب وزیراعلا پنجاب بنانا چاہتے تھے اب وہ وزیراعلا پنجاب بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بہر بن امین اور آپ دیکھیں ربی ازاز ٹی وی آج ٹرائینگل کے ساتھ ہم موجود ہیں جناب علی شیر صاحب کون نہیں جانتا اور دوسری جانب تشریف پرمائے طیب بلوز صاحب اب رکاوٹ الیکشن میں میاں صاحب بن رہے سر میاں صاحب سب سے بڑی رکاوٹ ہے بڑی اچھا چلو میں مان لیتا ہوں چھوڑ دیں مان لیں الیکشن کمیشن نے شیڈول دینا ہے ہلکہ بندیاں ہوں گی ٹھیک ہے نویروز باقی بات ہو گئی آج الیکشن کمیشن یہ طویل دے رہے کہ صدر مملکات نے غلط کہا اب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے صدر نے ابحام پھلایا بس ابحام تو خود الیکشن کمیشن نے پھلا رہا ہے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہلکہ بندیاں اور اس پہ اترازات فلان دن تک ہو جائیں گے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد کی اپ ڈیٹ تو دے سکتے ہیں نا اپ ڈیٹ نہیں دے رہے اچھا جو انہوں تنٹیٹیو ڈیٹ دی وہ ڈیٹ کون سی ہے جو رانہ سناولہ دے رہے جو نون لیگ والے دے رہے وہ الیکشن کمیشن دے رہے تو اس حوالے پہ تو میں پھر اس کے طریقے انصاف کے چیئرمین کو میں کریڈٹ دوں گا وہ تو کہتے تھے کہ نون لیگ کا اور دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ووٹ کو پیارا کرنے کی بجائے بوٹ کو پیارا کرتے ہیں نا صرف وہ تو آپ کی بات آپ کی بات کٹ رہوں کہ محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو وہ جب وافس آئے اس نے خود اس بیانی کی اوپر پانی پیر دیا وہ بوٹ سنگ سنگھ سنگھ کے تو اس کے سمیل آتی تو ہر طرح چکہ بھی چاڑ کے رکھتا سوڑا سنگھا کرے ٹھیک ہے بات یہ یہ لیکن پتہ کیا ہے سمپل بات ہے کہ اس ٹائم نواز شریف کی جو اب دیکھیں ایک بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ تو حقیقت علی شیر صاحب سے اختلاف نہیں کریں گے بھی ہیں کہ پروٹیکل سٹوڈنٹ کہ آج تک پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ایز کمپیرڈ ان کا ڈیمانڈ بھی ایئی ہے ٹھیک ہے ان کو مپتہ ملنی بھی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوا کیوں ہو رہا ہے نون لیگ نے نواز شریف نے جو ایگریمنٹ کیا یہ جو امید پاکستان کا ٹھپا لگا کے نواز شریف کو آپ کے اور میرے سامنے بیچ رہے ہیں اب وہ زمینی حقیقت تو وہ ہے نہیں کہ امید پاکستان اب کوئی اور ہو سکتا ہے نواز شریف نہیں ہو سکتا ہے جو پچاس روپے کے سٹام پیپر لے کے کلچ پلیٹیں ڈلوانے چلا جائے تو وہ تو میری اور آپ کی امید تو کبھی نہیں ہوگا نہیں عوام کی امید تیم دواز ماجو کے چاہتے لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے دوتیا ہی تو اسٹیبلشمنٹ کو فورس کیا کہ میں تب ہی بوٹ کو سونگوں گا تب بھی بوٹ پالش کروں گا جب مجھے آپ نے دوتیا ہی دینی ہے اب نواز شریف کو دیکھیں ماضی میں نواز شریف ہمیشہ انہی بوٹوں کے سہارے ہی چل کے حکومت میں آیا یہ حقیقت ہے کبھی عوامی اس پہ نہیں آیا اور اس کو ہمیشہ دوتی ہے ہی ملی آج تک کسی اور پلٹیکل پارٹی کو کیوں نہیں سر یہاں پہ یہاں پہ چلو سر یہاں پہ آگوی بودگوشی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون آپ اس میں کیوں ملے ہوئے مجبوری کیا ہے سر مجبوری میں آپ کو بتاؤں ان کو چاہیے چابی کا کھلونا ان کو چاہیے کارٹ کا عمران خان کا راستہ روکنے کی بات نہیں ہے عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اسٹیبل چوبیس یا پچیس کیروٹ عوام کا ہے لیکن مسئلہ اس سے بھی بڑھ کے مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ عوام کو تو میں اور آپ تو خام خواہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اپنا اسٹیبلشمنٹ کو چابی کا کھلونا چاہیے نواز شریف چابی کا کھلونا ہمیشہ رہا لیکن جب انہوں نے اس کی چابی نکال لی تھی تھی اس کے کلچ پلیٹیں کام نہیں کرتی تھی انہوں نے دوبارہ چابی ڈالی ہے تو وہ اسی ٹون کے اوپر کھلنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا وہ ان کو چاہیے وہ شخص جو کارٹ کا پتلا ہو جو نہیں تو نواز شیفی کی لڑائیاں ہوتی رہی اسٹیبلشمنٹ سے انہی کی مدد سے آتے رہے انہی سے لڑائیاں ہوتی رہی تو پھر آپ جو کہتے ہیں کہ وہ اس کی چابی نکال لیتے ہیں تو پھر لڑائیاں بھی تو ہوتی ہیں نا اس کی اس نے اپنی تقریر میں تین وہ باتیں کی ہیں لڑائی کیوں ہوتی ہے کہ چابی آپ دیکھیں وہ جو چابی والا کھلونا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی دور میں کھلونے آتی تھے چابی مروڑو تو وہ گھومتے رہتے ہیں چابی نہ مروڑو تو تو وہ جب چابی نہیں مروڑتے تھے تو یہ کہت تو اس وجہ سے وہ ان کے خلاف ہی ہو جاتا تھا اب بھی نواز شریف کا یہی مسئلہ ہے کہ اس کو چابی وہ دیتے رہیں اور اس کے مطابق وہ چلتے رہیں یہ بھی انہی کے مطابق چلتا رہے گا جب وہ کہیں گے یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ کہے گا کہ آپ ہوتے کون ہو میرے دماغ تو اس کا وہ ہے نہ بھرا ہوا اس ٹائب کا اب یہ کہے کہ جی آرمی چیف جو میرے سامنے ایسا بیٹھے کہ جیسے آئی جی پنجاب بیٹھا ہو اور وہی آرمی چیف اس کو مینوپلیٹ کر کے آپ اور میرا ووٹ چوری کر کے جب اس نے اس کو اقدار پہ بٹھایا ہوا ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میری بلی میری مجھے میاں ہوں تو یہ ان کا تنازہ آتا ہے ہمیشہ جو تنازہ اس کا اسٹیبلشمنٹ سے رہا وہ اس وجہ سے رہا وہ اس کی اپنی انا کی وجہ سے ہوتا ہے وہ صرف یہی تنازہ ہوتا ہے کہ جی وہ آرمی چیف یہ کہتا ہے کہ یار میری بلی میری میاں میرے بوٹوں پہ چڑھ کے ہم نے لوگوں کے منڈیٹ چوری کی ہم نے بپ سے چورائے ہم نے جا کے اس کو جو ہے وہ الیکشن جتوایا آج اس اپنے آپ کو کہتا ہے میں وزیر آزم ہوں تو بس میری بات چلے جمہوریت آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے اس میں تو کوئی اختلاف والی کام از کام ہم میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات پہ تو اس کا بہتر طریقہ نہیں ہوگا کہ جس طرح ماضی میں واقعی یعنی آصف علی زرداری صاحب نے مفاہمت کے ساتھ بات چیت کے ساتھ وہ لوگوں کو بٹھانے کے قائل رہے ہیں ہمیں شاہر اس بات سے کوئی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اٹھارویں آئینی تربیم اس کی سب سے بڑی مثال ہے اس لحاظ سے تو کیا آصف علی زرداری صاحب یا بلاول صاحب جو ہے وہ سب کو کم سے کم نکات پہ جیسے میں ساکج مریت ہوا تھا اس پہ نہیں بٹھا سکتے یا نہیں بٹھانا چاہیے کہ سب کے سب اس میں آجائے جیسے انہوں نے پی ٹی اے پہ پر بندی کی مخالفت کی سر زرداری صاحب وہ ہیں میں اس پہ انفارٹری زرداری صاحب وہ ہیں جو بار بار ڈسے جاتے ہیں ٹھیک ہے پہداری وہ کیوں سبق نہیں سیکھتے یا وہ مفاہمت کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں بار بار یہ اداروں سے یا اپنی سیاسدانوں سے نہیں دیکھیں ادارے تو ان کو پتہ ہے اداروں کے ساتھ تو الگ ایک معاملہ سیاسدان ہی آکے ڈستا ہے نا جس پہ اداروں پہ ترسٹ والا وہ اس کا فیکٹر ہی نہیں ہے نا اس ٹائپ کا وہ اگر پی ایم ایل اینڈ پہ ٹرسٹ کرتا تو اس میں دو چار زامن ڈال لیتا ہے مولانا فضل امان زامن ہو جاتا ہے صحیح خرشی شاہ کسی دور میں زامن تھے تو آج یہی دو مخالف اسی وجہ سے ہیں کہ نون نے ہمیں بھی گھاس نہیں ڈالی ٹھیک ہے نا ہم زامن تھے اور اس نے بار بار جا کے کہانی ڈال لی نا تو یہ مسائل ہے اچھا اس میں زرداری صاحب جو ہیں دیکھیں مساق جمہوریت والی بات کی تو مساق جمہوریت کے بعد خنجر کس نے گھومپا جب یہ کالا کوٹ پینٹ ٹائپ پینٹ کے چلا گیا مسئلہ یہ ہے کہ اس سفر کو تقسیم کی طرف بڑھاتے جانا ہے یا کہیں ختم بھی کرتے ہیں سر بات یہ ہے یہ اس وقت ختم ہوگا کہ اب بھی جب یہ دبائی میں ان کے حالی اٹاکس ہوئیں تو اس میں بہت سارے چیزیں تائے ہوئیں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کہیں پہ نہیں تھی یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اے پلٹیکل ہو چکی ہے اب ہم نے سمجھ لیا گیا ہاں تھی بھی کسی ہاتھ تک اب وہ صرف ایک پروجیکٹ تھا جس پہ ابھی تک ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اس کو دوبارہ سپیس نہیں دینی بلکہ جو سپیس ہم انکروچ کر سکتے ہیں تو ہم ڈومیسٹیکلی آپس میں پلٹیکلی مفاہمت کے ذریعے مل کے ہم نے اپنا جو ہے وہ سپیس انکروچ کرنا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہم سے لے چکی تھی یہ چیزیں تائے ہوئی تھی اور اس کے اندر یہ چیزیں تھی کہ بھئی جیسے کہ بھئی وہ چیزیں تفارمولے بھی ہوئے تھے کہ کس کی حکومت ہوگی کیا ہوگا ایون کے بھئی اتحادی جو پی ڈی ایم میں ہے یہی ایون کے الیکشن تک تھا کہ الیکشن سی ٹو پر ایڈیسٹمنٹ ہو رہی تھی کہ فلاں پارٹی فلاں کے خلاف یہ بندہ نہیں کڑا کرے گی یہ سب کچھ تائے ہو چکا تھا جب پولٹیکلی سب کچھ آپ نے چاک اوٹ کر لیا تھا تو پھر آپ اسی ووٹ کو عزہ دیتے جو آپ بات کر رہے ہیں اسی جمہوریت کو عزہ دیتے انہی باتوں کو جو آپ اور میں بیٹھ کے تائے کر چکے ہیں ہم انہی کا ہی پالن کرتے آپ نے ان سب کو سائیڈ پہ پھینکے آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے آپ نے پھر سے کہا کہ میری چابی مروڑی تو آپ نے اسی کے ہی اس پہ کہنے پہ ڈانس شروع کر دیا ناچنا شروع کر دیا اور باقیوں کو کہا کہ جاؤ آپ بھاڑ میں میں تو آپ کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہوں تو بہت بہت مسائل آتے ہیں آج جو کرنٹم ایشو ہے وہ یہ ایشو ہے سر آخری کسٹن کہ مولانا بلکہ دو کسٹن کر لیتا ہوں سیکنڈ لاس کسٹن آپ کے کسٹن سے پہلے صرف ایک جو بلوئیس صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تو آج بھی یہ یقین کی آتا کہ یہ پتہ ہے کہ جیسے طرح ان تیرہ کو جوڑا گیا تھا تحریکت میں تمہار کے موقع پہ اور اس کے بعد جوڑ کے رکھا تھا وہ جو مضبوط گم تھی یہ الیکشن تھا کہ ان کی لڑائی ہے اس کے بعد یہ سارے پھر کٹھے ہوں گے اب آپ سوال کریں دیکھیں اس میں مسئلہ آتا ہے اس میں مسئلہ آتا ہے میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں جب دوہزر ٹھارہ کا الیکشن ہوا تو پلٹیکلی وہ الیکشن یہ کہا گیا کہ جی ہم نہیں مانتے رگڑ تھا چوری تھا ڈکیٹی تھی بک سے چوری کیے گئے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اس کے بعد آپ دیکھیں بعض وقت ایک چیز ہو ہیپنز ہو جاتی ہے آپ اس کو ریوارس نہیں کر سکتے مجبوری کے تحت پھر آپ کو چلنا پڑتا ہے ایک چیز میں آپ کو اس کا دوہزر ٹھارہ میں اگر لے کے جاؤں ملنہ فضل احمان پی ایم ایل این یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے سائن نہیں کریں گے یہ اسمبلیوں کے اور ہم بیکارٹ کر کے ہم جائیں گے نہیں بلکل وہ جو ڈیموکریٹک یا کانسٹوشن پرسیس اس سے بلکل خود کو باہر کر رہے تھے اسٹم پیوز پارٹی انوی انہوں نے کہا کہ جو ہو گیا ہم اس کو پارلیمان میں رہ کے ہم فائٹ کریں گے یہ آپ کو یاد ہوگا تو اور پیوز پارٹی پر ان کو لے کے آئی اس نے ان کو اب بات جو آپ والی کہہ رہے ہیں جب الیکشن ٹھیک ہے یہ نواز شریف کے حق میں چوری ہو گیا سپوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ نے حکومت بھی اس کو بنوا کے دے دی اب اس ٹائم آپ کہیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے چیزیں نہیں کرتے وہ پھر پوزیشن ڈیفرنٹ ہوگی لیکن اس میں جب آپ دیکھتے ہیں انہیں لارج انٹریسٹ بیار چلو ڈکیٹی لگ گئی چوری ہو گیا اب معاملہ تو آگے لے کہ چلنا ہے نا چلاو بھائی ٹھیک ہے نا اب یہ تو نہیں ہے کہ وہی صحیح چیزیں کیونکہ یہاں پہ جو تھرڈ فورس ہو جو وہ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پلٹیکل ہی آپ ہو نہیں تو ہم پھر خود آ جاتے ہیں جی وہ وہ ڈریکٹ آ جاتے ہیں وہ بھی پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتا پھر ہم کیا کہتے ہیں سب مولانا پردر امان کے ساتھ ملاقات ہوئی حسد کیسر اور علی محمد خان کی اس پاپ کیسے دیکھتے ہیں اور آل پاکستان مسلمی ٹون کا جو انتخابی نشان تشاہید وہ آکے جانگیر ترین صاحب کے گندے پہ بیٹھ گیا کیسے دیکھتے ہیں دو چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو مولانا سے ملاقات والا جو معاملہ ہے یہ صرف فاتحہ نہیں ہے وہ علی محمد خان کی گفتگو اور بیریسٹر سیف کی گفتگو آئی اور اس کا حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیں ویسے بھی پتا ہے ان خبروں سے اٹھ کے بھی پتا ہے کہ مولانا کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ایون پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا جو کلچر کیا اب وہ ایک طرح سے نکرے لگ کے انہوں کو کوئی سمجھ آ گئی ہے رگناہ لگ گیا ہے تو ہماری طرح وہ تھوڑے سے لیول پلنگ فیلڈ پہ آ گئے ہیں لہٰذا بات کرنے کا موقع ہے ہمیں بات کرنی چاہیے اور مولانا نے پی ٹی آئی کو ایک پولٹی کا لقیقت تسلیم کیا اور کہا کہ بات ہونی چاہیے پیپلز پارٹی تو پہلے ہی کہہ رہی تھی تو وہ جو مولانا نے بیانیاں دیا تو اس بیانیاں کی روشنی میں یہ فاتحہ کی یاد میں باتچیت کا راستہ کھولا گیا ہے باتچیت کریں گے مزید باتچیت ہوگی اور یہ مولانا کی ایک اچھا طریقہ ہے رہی بات یہ عقاب ان کو لے کے دینے والی جو استقام پارٹی والوں کو تو آج بڑا دعویہ جو فیاضل حسن چوان نے کیا ہے کہ جناب علیم خان جس کو میں اس کے الفاظ میں نہیں کہہ رہا میں اپنی معلومات کی بنات دورہ ترمی ہو چکا ہے کہ جس کو باجبہ صاحب وزیراعالہ پنجاب بنانا چاہتے تھے اب وہ وزیراعالہ پنجاب بنیں گے فیاضل حسن چوان نے آج جو کہا ہے علیم خان کا اور اس بات کو تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی ملا کے دیکھیں کہ سویل بڑیش نے کہا ہے جو کالم لکھا کہ مریم وزیراعالہ پنجاب بننا چاہتی ہیں لیکن ان کو بنایا نہیں جائے گا اس وجہ سے کہ وہ شریف خاندان سمجھتا ہے کہ اگر اپنے ہی خاندان سے پنجاب میں کسی اور کو پہلے کی طرح لے آئے تو جو ریاکشن امنی اس کا بھگتا ہے پبلک لیول پہ وہ پھر ہمیں اور بھگتنا پڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن فال اسی طرح کے ام بیلنس میں آجا جس طرح پرویز لائی جو تھا وہ چاندہ سیٹوں کے ساتھ بزیراعالہ پنجاب بن بیٹھا تھا اور یہ آئی پی پی جو ہے اس کے پاس بھی اتنی سیٹیں ہوں اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ بھی قرآن ان کے نام کا نکل آئے یہ ایک چیز ہو سکتی ہے تعییب علوہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ انشیئر صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین مجھے دیجئے اجازت اور ہمیشہ کی طرف دعا اور امیدی کہ ہمارا ملک پاکستان اور یاسی ادارے بہتری کی طرف جائے اور آئندہ الیکشن میں یقصہ سلوک تمام سیاسی پارٹوں کے ساتھ ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ